لنی میں نے سنا ہے تیرے پاس بہت سارا بوجن ہے آج تم تھوڑا سا بوجن مجھے ادھار دے دے میں تمہیں کل واپس کر دوں گی آج میرے پتی کی طبیعت بہت خراب ہے ہم بوجن تلاش کرنے کے لئے نہیں جا سکے ہیں ارے رانو کبھی میں نے تمہیں کل ہی بوجن دیا تھا تو روز ہی میرے پاس بوجن مانگنے کے لئے آ جاتی ہے ہمارے پاس خود بوجن نہیں ہے جنگل میں سکا پڑا ہے ابھی تو گرمی بھی نہیں شروع ہوئی تو ہم بوجن کہاں سے لائیں گے میں اور میلی بیٹی وہ اسے مر جائیں گے تم مٹھو دوتے کے گھر چلی جاؤ اس کے پاس بھی بوجن ہے اور وہ ہے بھی اکیلا تمہیں ضرور بوجن دے دے گا پھر رانو کبھی وہاں غصے سے چلی جاتی ہے ٹونی کے تیہیں روز بانگنے کے لئے آ جاتی ہے اور پورا دین اپنے گھر پر سوئی پڑی رہتی ہے بوجن کی تلاش کے لئے بھی رہی جاتی ارے ٹونی میں نے سننا ہے تیرے پاس بہت سارا بوجن ہے آج تم تھوڑا سا بوجن مجھے ادھار دے دے میں تمہیں کل واپس کر دوں گی آج میرے پتی کی طبیعت بہت خراب ہے ہم بوجن تلاش کرنے کے لئے نہیں جا سکے ہیں ارے رانو کبھی میں نے تمہیں کل ہی بوجن دیا تھا تو روز ہی میرے پاس بوجن مانگنے کے لئے آ جاتی ہے ہمارے پاس خود بوجن نہیں ہے جنگل میں سوکا پڑا ہے ابھی تو گرمی بھی نہیں شروع ہوئی تو ہم بوجن کہاں سے لائیں گے میں اور میری بیٹی بوگ سے مر جائیں گے تم مٹھو دوتے کے گھر چلی جاؤ اس کے پاس بھی بوجن ہے اور وہ ہے بھی اکیلا تمہیں ضرور بوجن دے دے گا پھر رانو کبھی کچھے سے گھر آ جاتی ہے اور کالو پر برس پرتی ہے تم تو سوئے رہنا سوئے رہنا اب دنی بھی ہمیں بوجن نہیں دے رہی اس نے تو آج ایک دانہ دینے سے بھی انکار کر دیا تم بس آئے رہنا اور کاہل کہیں کہ اٹھو جا کر بوجن تلاش کر کے لاؤ مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے کالو اٹھ اس تونی کا بھی کچھ کر اس نے آج میری بہت بیشتی کی ہے میں اس سے اس بیشتی کا بدلہ جرور لوں گی ارے رانو کبھی تو کیوں اتنا گچھا کر رہی ہے تو اپنا گچھا دھوک میں اس تونی کو ایسا مجھا چھکاؤں گا دیکھنا وہ پھر کبھی بھی ایسا نہیں کرے گی میں تو اس کے گھر سے سارا بوجن بھی چورا کے لے آؤں گا کھاتی رہے گی پھر وہ دانہ اس نے دشتکوہوں سے پنگا لیا ہے ارے کالو تم بلکل ٹھیک ہے رہے ہو پھر ان دشتکوہوں نے دونی کو لوٹنے کا پروگرام بنانے لگ جاتے ہیں پھر دشتکوہ اس اولو کے پاس نلا جاتا ہے اور اس سے جا کر کہتا ہے ارے اولو میو آج میں تمہارے لیے ایک آفر لے کر آیا ہوں ارے گاؤں میں ایک تنی ہے بڑی امیر ہے اس کے پاس بڑا دانہ پانی ہے اور میں کہتا ہوں تو اس کے دانہ پانی بھی چورا لے اور ہرس کے بعد ہم دونوں آدھا آدھا تقسیم کر لیں گے میں تمہیں اس کا اتہ پتہ دے دیتا ہوں اور پھر ہم مل کر ہی اس دانہ پینے کو چورا کر کھائیں گے اگر تمہیں میری آفر منظور ہے تو بات کرو ارے دشتکوہ مجھے تمہاری آفر بلکل قبول ہے بس تو مجھے اس کا پتہ بتا دو کہاں رہتی ہے وہ ٹنٹونی ارے ندی کے کنارے ہی پر اس کا ایک چھوٹا سا گھر ہے وہاں ہی پر رہتی ہے وہ اپنی ایک چھوٹی سی بیٹی کے ساتھ اس کی بیٹیوں کی نام ککو ہے ککو ککو کہتے ہیں سارے جنگل کے پکشی اس کی بیٹی کو اور اس کے پاس گھر میں بہت سارا پوجن ہے بڑے بڑے تھے لے ٹھیک ہے دشتکوہ کل میں آتا ہوں ارے ٹھیک ہے کل میں تیرا ندی پر انتظار کروں گا تو وہاں پر ہی آ جانا اور مل کر اس کے گھر پر ڈکھا ڈالیں گے ککو کے مامی نے چاکلیٹ بیٹی ہے تم میں سے ککو کون ہے دشتکوہوں کا بیٹا بول پڑتا ہے میں ہوں ککو میں ہوں ککو انکل چاکلیٹ مجھے تھے ککو کے بیٹے ککو کو سمجھ آ جاتی ہے میرا تو کوئی ماما نہیں ماما کہہ رہی تھی جنگل کے ہتھناک پکشی جب بچوں کو پکڑتے ہیں ان کو ٹافی اور چاکلیٹ کی لالیں دیتے ہیں ککو تو وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور اولو اس کالو کووے کی بیٹے کو پکڑ کر جنگل کی طرف اڑ جاتا ہے وہ تو پکڑنے ککو کو آیا تھا لیکن یہاں تو الٹا ہو گیا تھا وہ تو کالو کووے کی بچے کو پکڑ کر لے گیا ککو بیٹا اپنی ماما کو بتاتا ہے اور چنٹو نے فوراں کالو کووے کی گھر پہنچتی ہے ارے دشت کووو تمہارے بیٹے کو اولو پکڑ کر لے گیا ہے جلدی سے جا کر اسے چھڑھا لو نہیں تو اولو تمہارے بیٹے کو مار دے گا ارے دنی یہ تم کیا کہہ رہی ہو ہمارے بیٹے کو اولو کیوں پکڑ گا ہمارے بیٹے کو ارے دشت کووی رانو کووی میں جھوٹ نہیں ماری جلدی کرو وہ جنگل کی اور اڑتی لے گیا ہے اس کو میرا بیٹا کوکو ندی پر پانی پینے گیا تھا اس نے خود دیکھا ہے اولو آپ کے بیٹے کو پکڑ کر وہاں سے اڑ گیا ہے اور سمجھ گیا ارے یہ کیا اولو پاگل میرے بیٹے کو لے گا اڑ گیا پھوگر بیٹیا ابھی تیری ماں تنٹونی کو بلاتا ہوں میں اتنے میں وہاں رانو کاوی کا پتی اور تنٹونی آ جاتی ہے اولو ان سے کہتا ہے ارے کالو تیرے پرین کے مطابق میں نے تنٹونی کے بیٹے کو پکڑ لیا ہے اور یہ رہا تنٹونی کا بیٹا اب اس سے مانگو سارا بوجن اور دن اور ہم دونوں تقسیم کر لیں گے ارے اولو کیا آل فال پور رہے ہو ارے تنٹونی تو یہ ہے یہ بیٹا تو میرا ہے تم نے میرے بیٹے کو پکڑ لیا ارے کالو یہ کیا کہہ رہے ہو تم ارے میں سچ کہہ رہا ہوں اولو تو وہاں سے باگ جاتا ہے تنٹونی ان کی ساری بات سمجھ جاتی ہے اور وہ کالو کا ہوا تنٹونی سے معافی مانگنے لگ جاتا ہے ارے تنٹونی مجھے معاف کرو مجھ سے گلتی ہوگی میں نے تمہارے بیٹے کو پکڑنے کے لئے اولو کو بیجا تھا لیکن میرا ہی بیٹا پکڑے گیا تنٹونی کچھ نہیں بولتی اور وہ خموشی سے وہاں سے چلی جاتی ہے اور اس طریقہ رانو کووی کا بیٹا اور اس کا پتی بہت شرمندہ ہوتے ہیں پاپا گلتی میری ہے میں نے اولو سے کہا کہ میں ہوں تنٹونی کا بیٹا اس لئے اس نے مجھے پکڑ کے لے گیا ارے ارے بیٹا تمہارے وقت کام حرابی کرتے ہو کہانے سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے آپ اگر کسی کے لئے گڑھا کھونتے ہیں تو آپ ہی خود اس میں گر جاتے ہیں تو ہمیں کسی کے لئے برا بلکل لہے سوچنا چاہیے ہر کسی کے لئے اچھا سوچنا چاہیے